موسیقی سوامی جی ایک سروتہ نے مجھے پرشن بھیجا ہے کہ سوامی جی نے میں نے اپیشوڈ سنے اس کے اندروں سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا یہ بات کہتے ہیں لیکن میرے جیون کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا نہیں ہوتا ہے میں انفیریٹی سپیریٹی کامپلیکس میں چلا جاتا ہوں اور اسی نے یہ پرشن پوچھا کہ میری ڈیسیزن پاور بہت کمزور ہے جو جیسے گھوماتا ہے ویسے گھوم جاتا ہوں اور ایک ڈیسیزن پر اڈگ نہیں رہتا ہوں اس لئے میرے کام میں سفلتہ نہیں ملتی ہے جس نے کسی نرائے دی وہ فالو کر دیتا ہوں اسی کام کے لئے دوسرا یا دوسری نرائے کی ایسا مان لیتا ہوں دھل مل ہو کر کے اور میرا کام سفلتہ کی سیمہ چرم سیمہ تک نہیں پہنچتا تو سوامی جی سے کرپا کر کے اس کا جو ہے نینے ہمیں دلائی ہے سیلپ کانفیڈنس آتما بیشواز یہ مانشہ جیون کی سب سے بڑی سفلتہ ہے سب سے بڑی کیپٹل ہے اور سب سے بڑی سکتی ہے سیلپ کانفیڈنس کیسے آتا ہے سیلپ کانفیڈنس آتا ہے یہ دنیا کے سناتن ستی کو سمجھ کے بنا سناتن ستی سمجھیں ہمارے اندر سیلپ کانفیڈنس نہیں آئے گا مگر ڈپریشن ڈیلیویشن ہوگا اور یا تو ہم سپیریاریٹی یا انفیریاریٹری کامپلیس میں آ جائے گے مگر نورمل نہیں بنے گے سیلپ کانفیڈنس یہ دنیا کا سناتن ستی کیا ہے وہ پہلے جانو سمجھو اور ہر سنجوگ میں اپنی درستی سے اس کا اپیوپ کریں گے تب بھی اپنے آپ آتما بیشواز آئے گا اور باہر کی کوئی بیکٹی کے اوپر بلیم اور کلیم نہیں کریں گے اور خود کی سناتن ستی کے اوپر اپنے آپ بیشواز رہے گا قدرت کے اوپر آپ کو بیشواز رہے گا اور تب ہی سیلپ کانفیڈنس آئے گا اس کو کیسے جیون میں اپنانا ہے کیسے سمجھنا ہے کیسے اپیوپ کرنا ہے کیسے انبھاو کرنا ہے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں ہمارا جو جیون ہے بچپن سے لے کے لاشٹ مومنٹ تک ہمارا جو جیون ہے وہ بہت سارے کرموں کی بھوکدان کا ایک سوروب ہے اور اس بھوکدان کے اندر اچھے سنجوک بھی آئیں گے بورے سنجوک بھی آئیں گے اچھے بیکتے بھی آئیں گے بوری بیکتے بھی آئیں گے سکھ دینے والے بھی آئیں گے دکھ دینے والے بھی آئیں گے ہیلپ کرنے والے بھی آئیں گے نقشان کرنے والے بھی آئیں گے ایسے بہت سارے بھی کلپوں ہمارے جیون کے اندر کرم بندھن کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور آئیں گے ہم کو اپنا جیون سیلپ کونپیڈنس سے کیسے جنا ہے تو دو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم یہ بات ہر سمائل لکھ میں رکھیں کہ میں من بچن کائے سے مکت ایسا سدھ آتما ہوں میں خود ہی عبیناسی ہوں میں خود ہی ساشوت ہوں میں خود ہی چیتنیگن ہوں اور سب ہی پرکار کے سپر پاور میرے اندر existence ہے اور وہ سربکال کے لئے ہے پہلی سوچ یہ بتاؤ دوسری سوچ یہ رہو کہ یہ من بچن کائے ہے جو کچھ بیوار کرتا ہے اور یہ پانچ اگنان اندریہ ہے جو پوری دنیا کے دنیا کی عبستہوں کا ہم کو گیان دیتی ہے تو یہ پانچ اندریہ سے جو دکھتے ہوئی دنیا اور من بچن کائے سے انوہوں میں آتے ہیں اپنے کرموں اور کرموں کا پل یہ سب عبستہیں خودرت کی رچنا ہے یہ ہماری رچنا نہیں ہے وہی بیتی اپنا سنجوگ خود نہیں بناتا ہے سنجوگ تو خودرت بناتے ہیں اس کے کرموں کے بھوکتان کے بس اور وہی کرموں کی بھوکتان اس کو کرنی پڑتی ہے اس میں کسی کا چوئیز نہیں ہے رام بھی اپنے جیون میں ان کو ورباس جانا پڑا ان کے دھرم پتنی کو راون اٹھا گئے نہ چاہتے ہوئے بھی راون کے ساتھ یودھ کرنا پڑا رشنا بھگوان کا جنمہ جیل میں پیدا ہوئے پرائے ماتا پتا کے گھر میں رہنا پڑا جب ماں بھارت کے بات چل رہی تھی تب دریو دھر نے ان کی نہیں سنی تو ایسے بہت سارے جیبن میں ان کے اندر بھی نیگیٹیو سنجھو گھائے تھے بھگوان مہاوی سوامی اٹھائیس سال کی ان میں دکھسہ لینے چاہتے تھے جب اس کے ماتا پتا چلے گئے بات مگر بڑے بھائی بھاپی نے منہ کر دیا کہ ابھی تو ماتا پتا گئے ان کا تو جھکمہ بھی ختم نہیں ہوا اور آپ جانے کی بات کرتے ہو اور رک جاؤ دو سال کے لیے مہاویر کو بھی رکنا پڑا ترخن کر ہونے کے ناتے بھی اور اپنے جیون میں جب تیاغی جیون کی شروعات کیا بہت سارے اپسرگ اور سنگرس آئے گوشا لکن نے بھی اس کے اوپر بہت سارے اپسرگ کیے ان کے بعد گوشا لکن نے نہیں مانی بھگوان مہاویر کے کال میں بھی سوئے لگے تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہر مہاویر پورس کے جیون میں سنگرس تو آئے تھے مگر سنگرس کے ساتھ انہوں نے سمادھان کیا کیسے سمادھان کیا کہ ہر عوستہ کو ڈائی جیس کرنا ہے کیسے کرنا ہے سناتن ستی کو جان کے ہم کسی کے اوپر بلیم اور کلیم کر کے سیلپ کونپیڈنس نہیں بڑھا سکتے ہیں ہاں اہمکار بڑھا سکتے ہیں میں آپ کو گرا کے اپنا اہمکار بڑھا سکتا ہوں کہ میں کتنا بڑھا ہوں آپ سمجھیں اہمکار بڑھانا اور سیلپ کونپیڈنس بڑھانا سیلپ کونپیڈنس شد ہوتا ہے پویتر ہوتا ہے اور اس کا آدھار خود سویم ہوتے ہیں اور اہمکار کا آدھار بہی عوستائے ہوتی ہے جیسے میں بہت سمپتیوان ہوں میں بہت ڈگریوان ہوں میں ستہوان ہوں میرا سواسے اچھا ہے میری بھاسا اچھی ہے آپ سمجھیں اس کو اہمکار کے طول پر لے کر اپنے آپ کو بڑھا بنا سکتے ہیں مگر وہ سیلپ کونپیڈنس نہیں ہے یہ اہمکاری کونپیڈنس ہیں ایک نیک دن گرے گا کیونکہ آپ کا آدھار ہی ٹیمپراری ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو سیلپ کونپیڈنس بناتا ہے بڑھانا ہے تو سب سے پہلے آدھار سناتن ستیا کا بناو جو کبھی پریورتن نہیں ہوگا اور سناتن ستیا کیا ہے میں من بچن کائے سے مکت ایسا سودھاتما ہوں میں ساسوت ہوں چیتن ہوں ابھیناسیوں اور سرب شکتی سرب شکتیوں کو میں نے جو دھرن کیا ہے وہ سب ابھیناسی ہے اور باقی جو پرکرتی ہے وہ کرموں کی بھگتان کا سادھن ہے اور وہ پودھے کرم کے آدھین ہے اور ان کی ہر عوستہ کا نیرمان قدرت کرتی ہے اور وہ کوئی بھی بیٹی اگر اس شریر کو سکھ یا دکھ دیتے ہیں وہ بھی تو قدرتی رجنا ہے وہ بھی تو کرموں کا پھل ہے اور اس لئے ایسے پرکرتی کا اوستہوں میں ڈیپ میں نہ جانا اور اس کو براؤڈ ویزن سے دیکھو کہ یہ قدرتی رجنا ہے اور میں خود پرماتما ہوں اور قدرتی رجنا جو ہے اوستہ کے ساتھ اپنے آپ پاس ہو رہی ہے میرا آیوشہ بھی پاس ہو رہا ہے میرا جیون بھی پاس ہو رہا ہے اوستہیں بھی ختم ہو رہی ہے مگر میں ساسوت ہوں یہ پرکرتی کی اوستہ ہے یہ پرکرتی کی سنجوگ ہے یہ پرکرتی کا بھکتان ہے اس میں میرے کو اہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری بھکتار ہے یہ میں بھکتان کر رہا ہوں یہ اچھے سنجوگ بھی میرے ہیں یہ برے سنجوگ بھی میرے ہیں ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ نے پیچھلے اوطار میں کرم کیا تھا اس کا یہ فل ہے اور فل قدرت دیتے ہیں کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ آپ کی ایگزام کیسی تھی اس کا کیا پل ملنا چاہیے آپ کی کرم کیسے تھے اس کا کیا پل ملنا چاہیے وہ قدرت جانتی ہے اور عوستہ بھی قدرت بناتی ہے اور نمیت بھی قدرت بناتی ہے تو ان کو ایک براؤڈ ویزن سے دیکھا جائے تو ہر عوستہوں کو قدرتی روپ قرچنا کے روپ میں دیکھنے کا پریاز کرو اور میں چھتن ابھیناسی ایسا سدھات ما ہوں وہ سمجھنے کا کوشش کرو اگر یہ دو بات آپ کے زیادہ میں رہے گی اپنے آپ سیلپ کونپیڈنس بڑھے گا آتما بشواس بڑھے گا اور آپ کا آدھار کس کے اوپر ہے آتما کے اوپر ہے آپ کا آدھار کس کے اوپر ہے ابھیناسی کے اوپر ہے آپ کا آدھار کس کے اوپر ہے جو سرب سکتیمان ہے آپ کا آدھار کس کے اوپر ہے جو ساسوت ہے تو آپ کا آدھار کبھی دیکھے گا نہیں مگر جب آپ کا آدھار ٹیمپریل کی ہوگا تو کبھی بھی آپ گر سکتے تو میری آپ سب سے نمبر نیویدن ہے کہ آپ سب یہی سناتن سدھے کو سناتن ستھے کو قدرت کے قانون کو law of nature کو جانتے رہو سمجھتے رہو جیون میں اس کا پریوب کرتے رہو اور اپنے آتما کے اندر آتما بھی سواس بنائے رکھو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جیون کے اندر یہ دو دو بھاتے ہیں سناتن ستھے کی آتما اور قدرت ناکی وہ آپ کو جیون میں بکاس کے لئے بہت کام میں آئے ایسے آپ میں سب کے لئے منگل کام نہ کرتا ہوں